میں آپ کو نہیں جانتا میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ کہاں رہتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا میں آپ کو نہیں پہچانتا میں مال نہیں دے سکتا جب تک زامن نہ ہوگا یا تو زامن ہونا چاہیے کوئی زمانتی ہونا چاہیے میں آپ کو مال دے دوں گا میرے آقا نے دائیں بائے دیکھا آگے پیچھے دیکھا پیپل سانا کے زندہ دن لوگو کوئی نظر نہ آیا کوئی زمین نظر نہ آیا کوئی زمانتی نظر نہ آیا جہاں یہ بات ہو رہی تھی وہی قریب میں ایک چھوپڑی ہے اس چھوپڑی سے چھاک کر ہے ان باتوں کو ایک پوڑی عورت اپنے کانوں سے سن رہی تھی میرے آقا کے رخ زیبہ پہ نظر پڑی جانے کائنات کے حسین مکڑے پہ نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئی حالات بدل گئی کیفیت بدل گئی اندر اندر سے کہتی ہے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے پڑے میرے ساتھ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل پہ چمکا یہ شیر پورا کرنا پڑے گا میرا دل پہ چمکا جانے کائنات کے حسین مکڑے پہ نظر پڑی جانے کائنات کے حسین مکڑے پہ نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئی حالات بدل گئے تاجر کہتا ہے ادھر 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 دے کے بابو تاجر کہتا ہے زمانتی ہونا چاہیے تاجر کہتا ہے سامن ہونا چاہیے آقا نے دائیں پائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا اب ادھر خیال کریں آپ کوئی نظر نہ آیا اب یہ ضعیفہ اپنے مکان سے نا توجہ ہے آپ کو خیال ہے آپ کا اپنے چھوپڑی سے جھاک کر آقا کے چہرے کو دیکھ رہیے تاجر نے کیا کہا تھا تاجر نے کہا تھا مال ایسا نہیں دوں گا زمانتی ہونا چاہیے اب میرے آقا نے جیسے دائیں پائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا یہ عورت گھر سے باہر آئی یہ عورت گھر سے باہر آئی اور گھر سے باہر آنے کے بعد قریب آتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے مال دے دے بڑا مزا آئے گا اوہ تاجرے اس حسین کو مال دے دے زمانت میں لے دیوں آواز نہیں آپ نے قریب رکھ دی اس لئے آواز مکمل کھل نہیں رہی ہے یہ آواز نہیں اور پکڑ لے تو اچھا رہے گا بہرحال سنیں عورت کہتی ہے زمانت زمانت میں لے دیوں زمانت میں لے دیوں آتا چلے گئے یہ تاجر عورت کے قریب آیا آنے کے بعد کہتا عورت ذرا یہ بتا کہ جانتی ہے عورت سے کہا یہ بتا یہ عشق کو تو جانتی ہے یہ کہاں کہ رہنے والا ہے عورت بولی جانتی تو میں بھی نہیں جانتی ہے تو زمانت کیسی اور بات بھی تو سہیے بھئی جو جان ہے تو زمانت لے جو جانتا نہیں تو زمانت کیسی یہ بگڑ گیا تاجر اور بگڑ کے بولا اوپ آگر تو نے زمانت لے لی مال میرا چلا گیا یہ زمانت کیسی تیری تب تو جانتی نہیں عورت بولی سن 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 آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا مخڑے والا نہیں دیکھا ایسا چہرے والا نہیں دیکھا پہلی مرتبہ اس حسین پہ نظر پڑی جب اس کے چہرے پہ نظر پڑی اس کے روخے سیبہ پہ نظر پڑی میری دل کی دنیا بدل گئی تو کہتا تھا تاجر تو کہتا تھا زمانتی ہونا چاہیے زامن ہونا چاہیے میں نے حسین پہلا دیکھا ہے پھر میرا دل اندر سے بولا یہ گورا گورا چہرے والا جھوٹا ہو نہیں سکتا یہ گورا گورا چہرے والا جھوٹا بلند آواز سے بولے جھوٹا ہو نہیں سکتا تب ہی تو میرا امام برے لی کی شان قوم سے پتھان سنیت کی جان علم کی چٹان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور بڑے پیار میں لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موچا ہیے بلند آواز سے بھلو کون دیتا ہے دینے کو موچا ہیے تینے والا ہے سچا اور سب چمکے والے اجلو میں چمکا کیے اس لیے بڑا شیر کہ سب چمکے والے اجلو میں چمکا کیے اندھشی شو میں چمکا ہمارا نبی بولے اندھشی شو میں چمکا اندھشی شو میں چمکا ہمارا نبی ہے سب سے اولا وہ اہلا اب تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اس لیے کہہ دو کہ ہے یار میرے نبی شانوالا سب سے اولا وہ اہلا ہمارا ایسے مارے ہاتھ سب سے اولا وہ اہلا ہمارا نبی ہے سب سے اہلا وہ اہلا ہمارا نبی ہے عورت بولی ہے اوہ تاجر ہے جانتی تو میں بھی نہیں اچھے بتاو گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو اچھا لگ رہا ہے سچی بات ہے نا سب سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جلدی کون کون نہیں چاہتا ادھر ہی ہو یہ ٹھنڈی لگ رہی ہے ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے یار جانے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں کہ ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے اب ہی فین سلا کے جیئے کون جنت کا حق دار ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلقِ علی حضرت عظمتِ مصطفیٰ حضرتِ اللہ مولانا شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اجد ہے کو ہمارے ٹائم پہ تو تم جانتے ہو نازم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو اب بچارہ نازم یہ کف تک بیٹھے گئے سب سے زیادہ محنت نازم کی ہوتی ہے جن سے شروع سے اکلے کے لاشت تک اللہ انہیں سلامت رکھ کے بیٹھ گئے مگر آپ بیٹھیں یہ بڑی بات اب غور سے سنیں بات کیا تھی مال میرا چلا گیا زمانت کیسی لے لی کہنے لگے عورت حسین تو بہت دیکھیں مگر جب سے اس حسین پر نظر پڑی ہے نا اس کے جمال پر نظر پڑی ہے نا اس کے حسین پر کتنا سوڑا سا جملہ آیا اس کے حسین پر جب سے نظر پڑی نا تیل کہتا ہے تیل کہتا ہے یہ جھوٹا ذرا بول دیں جھوٹا ہو نہیں سکتا وہ وقت آ گیا جس ٹائم کا میرے آقا نے وعدہ فرمایا وہ وقت مکمل ہو گیا جانے کائنات تشریف لے آئے رسولوں کے امام تشریف لے آئے میرے آقا تشریف لے آئے باقی رقم لوٹا دی باقی پیسہ لوٹا دیا جو پچا تھا وہ واپس دے دیا واپس دینے کے بعد میرے آقا وہ اس چھوپڑی کی طرف دیکھتے ہیں اب ذرا ایک بات بتاؤ جانے کائنات ان رسولوں کے امام نے ہے حسنین کے نانا نے جس چھوپڑی کی طرف اپنی خاص نظر ڈالی ہوگی مرتبے کا عالم کیا ہڑا ہوگا آقا نے توجہ فرمائی کہ آقا کے سامنے کہا تھا نا توجہ ہے میرے آقا ادھر کا بھی دیکھ رہے ہیں ذہن حاضر ہے نا ذہن حاضر ہے نا آپ کا ہاں لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ابے نادانو آپ کو معلوم نہیں ہے جب حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹیوں نے کیا کہا تھا اپنے برادری کی چونٹیوں سے جو ان کی ملکہ تھی قرآن ہے یہ چونٹیوں نے کہا اوہ چونٹیو حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے جلدی جلدی اپنے سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو بے شعوری میں کیا کہا تھا بے شعوری میں ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے کچھل نہ ڈالے کتنی دور سے تین میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے کس کی بات کو سنکے بہت پاریک سپوئنٹ دے رہا ہوں جوانو اب وہ پیچھے کرو میں جانتا ہوں یہ پینٹری اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے خیر میں اس طرف جانا نہیں جارا جانا دیجئے ہو گیا سنیں کتنی میل دور میں آپ کو بڑی پیار کی باتیں دے رہا ہوں اپنے نبی کی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرنے لگا ہوں تین میل کی دور تین میل دور حالانکہ کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے مگر چل تین کلومیٹر سمجھ پیپلسانے والوں چھوٹی کو اٹھاؤ کان میں رخ لو کان میں یہ ہے رخ لو کان میں جب وہ بولے گی اس کی آواز سنائے آئے گی کیا نہیں نا اب باور بتانے لگا ہوں غور سے سنیں چھوٹی نے کہا اپنی برادری کی چھوٹیوں سے اوہ چھوٹیوں سراخوں میں کھٹ جاؤ اپنے پیلوں میں چلی جاؤ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا گے جو ادھر خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو بے شعوری میں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پچھل نہ ڈالیں تین میل دور سے حضرت سلیمان نے چھوٹی کی آواز کو سنا سباہل اللہ چھوٹی کی آواز کو سنا اور چھوٹی کی آواز کو سن کے حضرت سلیمان مسکر آئے اور مسکر آگے بڑے پیار میں فرمایا جو نبی ہو جو نبی ہو اور اسے خبر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیا کہا جو نبی ہو اور پھر اسے خبر نہ ہو حضرت سلیمان مسکر آئے تین میل دور اب ذرا ایک بات بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی میرے آپ کے نبی کا صدقہ جب حضرت سلیمان تین میل کی دوری سے چھوٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر رسولوں کا امام مدینے سے ہم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے ہیں ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ذہنہ حضرت آپ کا ہاں پھر آنگا اسی پہ کوہتور کوہتور کے پہاڑ پہ اب جو ہے کہاں ہے یہ کوہتور کہاں ہے مصر میں کہاں ہے مصر میں رب سے کلام کر رہے ہیں رب سے باتیں کر رہے ہیں ایک دن زد کر بیٹھے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے رب بھی آرینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مولا میں تردیدار کرنا چاہتا ہوں رب نے فرمایا نہ موسیٰ آنکھوں میں تجلی نہیں ہے توجہو آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ موسیٰ تم ہمارے جلوے دیکھ سکو سبحانہ زد کرتے ہیں رب نے سوئی کے نو ستروے حصے کی جھلک کو کوئی دور کے پہاڑ پر ڈالا اور پہاڑ پر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوگے زمین پر تشریف لے آئے ہمارے پہاڑ خاک بڑی جل گیا مگر میں یہ آپ کو بتانا نہیں میرا مقصد کیا رب کی تجلی کا اتنا دیدار کیا بے ہوش ہوگا زمین پر تشریف لے آئے اب اور سے سنے جو بلے جو بلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے رب کی تجلی کا دیدار کیا تین میل دور سے کالے رنگ کے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونکی کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں کتنی دوری ہے تین میل کے دوری کالے رنگ کا پہاڑ کالی رات کالی چونکی میں اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں اب ذرا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نبوت ملی میرے آپ کے نبی کا صدقہ اب پھر یہ بتاؤ کہ میرے آپ کے نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا اب میرے آقا نے رقم لوٹا دی بعد یہی تھی نا رقم لوٹا دی میسا لوٹانے کے بعد میرے کریم آقا چھوپڑی پھر نظر کرم ڈالتے ہیں ادھر جاتے ہیں جانے کے بعد وہ عورت بہر آتی ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ عورت ذرا یہ بتا کیا تو مجھے جانتی ہے توجہ ہے آپ کی کیا تو مجھے جانتی ہے عورت نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی میرے آقا نے فرمایا پھر زمانت کیسی بات یہی ہے نا پھر زمانت کیسی بڑے لاج کے جملے نوجوانوں پھر زمانت کیسی عورت کہتی ہے حسین تو بہت دیکھیں ہیں مگر اتنا سونا پہلی بار دیکھا ہے جب نظر پہلی پڑی دل نے قواہی تھی اندر سے دل نے فیصلہ کر لیا یہ سونا سونا چہرے والا یہ جھوٹا ہو نہیں سکتا تو میرے آقا کے لبوں پہ مسکرہ میرے آقا نے فرمایا توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا جب جہرہ جھوٹو والا نہیں ہے تو پھر بات بھی جھوٹی ہو نہیں سکتی میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے کلمہ پڑھ لیں کامیاب ہو جائے جو ہے کلمہ پڑھ لیں کامیاب ہو جائے گی میرے آقا کی بھارکہ میں عرض کر دی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے میرے آقا نے پڑھایا اشہد واللہ آئی لاغا ایلاللہ واشہدو انہ محمد اب تو رسول یہ تاجر دیکھنے لگا تاجر بولا یا رسول اللہ بس بس دیر بہت ہو گئی آقا ہاتھ بڑھا دیجئے کلمہ بڑھا دیجئے اپنا بنا لیجئے میرے آقا نے پڑھایا پر تو بھی اشہدو اللہ آئی لاغا ایلاللہ واشہدو انہ محمد اب تو رسول جن کو کوئی پوچھ دانا تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا چچا سارے ختم ہو جائیں گے بہت دیا ہے اللہ کروڑ پتی بنا آمین چچا جب سے شروع سے بیٹھے دے ہی رہے اللہ کروڑ پتی بنا یار تمہیں آمین کہنے میں کیا پریشانی ہے اگر بن جائیں گے تو اجا تم بھی اگر یہ نیک کام کرو گے تمہارے لئے بھی دعا ہوگی ترہ بولیں سبحان اللہ سبحان یہ سب کچھ اس لئے ہیں تاکہ آپ کے لبوں پہ مسکورہ اٹھا جائے رات کے دو بجنے اور تو ایک بجے کے بارہ بجے کے بعد مقدر کے دو کام ہوتے ہیں کتنے ہیں دو ہاں ہاں دو کام مجمع جگانا اور تقریر سب تو ہو گئے نہیں ہو گئے ہاں نہیں تو دو بجے کے بعد ایک بجے کے بعد کیا ہوتا 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 مو بڑا آکے چھوٹی ہوتا نہیں ہوتا ہے مو بڑا مگر اللہ کا فضل ہے رات کے دو بجنے کی قریب ہے مگر مو بڑا کسی کا نہیں آنکھ ہے سب کی بڑی کیا پڑھنے لگا تھا جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے باؤں جون کے ذرعاف تاب ہو گئے اور میں بیان کروں وہ کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو جس طرف سے مصطفیٰ گئے جس طرف سے مصطفیٰ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اب بات چلیئے ارس کی میں موضوع سہٹ ہوں بات یہی ہو سنے غور سے اب یہ آقا کے حسن کی بات جا رہے ہو گئے لوڑڑو جاں تنے رہے بیٹھ جا بیٹھ جا بہت اچھے بچے ہیں بجی یہ گولو گولو بڑا مسکرانہ ایسا لگ رہا ہے جسا پلاشٹک کا گڑھا بہت اچھا بچہ ہے اللہ خوش رکھے جن رضی لگا کے بولنے سبحان اللہ بجمع اتنا اچھا ہے کہ ادھر اکل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے ہیں نہ تو ہاں اس وقت تو عجیب رنگ ہو جاتا ہے ابھی پیچھے کے وقت میں تو تین مہینے پہلے جو آم کا سیزن نکلائے نا ہاں تو ایک بچارہ تھکا ہارا جا کے آم کی پھڑک نیچے لیڑ گیا آم کا سیزن تھا اوپر آم لگے تھے اور نیچے تربوز کی بیل پھیلی موٹے موٹے تربوز لگے تھے توجہ ہے تو یہ اکل کے گھوڑے دوڑانے لگا میں لگا تیرے معاملہ بھی بڑا الٹا مولا اتنا بڑا پیڑ آم کا اتنا زفل ہے چھوٹی سی بیلیا ہے بیل تربوز کی اتنا موٹا اللہ یہ اوپر ہونا چاہیے تھا اور یہ آم نیچے ہونا چاہیے تھا بس یہ سوچ ہی رہتے اکل کے گھوڑے دوڑا رہے تو تھوڑی سی ہوا چلی اوپر سے ایک آم ٹوٹا ٹکلی پہ آگے لگا اکل ٹھکانے آگے کہنے لگا رب کریم بلکل ٹھیک ہے مولا تیرا فیصلہ اگر آج تربوز اوپر ہوتا تو میرا کام ہو گیا ہاں تو اکل کے گھوڑے نہیں دوڑانے بات سنے محبت سے ذرا بول دے سبحان اللہ اچھا ہم مزاروں پہ جائیں فتوے لگا رہے ہیں قبر پجوہ اچھا مزاروں پہ جاتا کون مزاروں پہ جاتا کون ہے آپ کو بتاتا ہوں اباسی خلافہ میں سے ایک خلیفہ کا واقع ہے غور سے سنے یہ خلیفہ ایک دن گھوڑے پہ بیٹھا کائے پہ گھوڑے پہ بیٹھا اور کتہ ساتھ میں لیا یہ ہمارے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جتنے بڑے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں لوگ کتوں سے شکار کیا کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں گھوڑا توجہ توجہ خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد جنگل کی طرف کتہ ساتھ جنگلوں کو پار کرتا 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 نظر پڑی ہیرن پہ کائے پہ نظر پڑی جیسے ہی ہیرن پہ نظر پڑی کتے کو اشارہ کیا اوہ کتے سامنے شکار ہیں مولانا سوہل بارش ہو رہی ہے مولانا ڈر گئی مگل کبراو مت یہ بارش ہو رہی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے ادھر محبتوں کی بارش ہو رہی ہے یہ کم ہے رات کے دو بجے ہیں اور ابھی بھی دم ہے مجمع میں ترہا لہکے بول دے سبحان اللہ خلیفہ نے کھوڑے کو نمچھو ہے ایڑ لگائی کتے کو اشارہ دیا اوہ کتے سامنے ہیرن شکار ہے پکڑ لے یہ ہیرن کی طرف دوڑا دوڑتے 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 جنگلوں کو پار کرتے 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 لمبا نکل گیا کتہ بھاگ رہا ہے ہیرن آ کے دوڑ رہا ہے خلیفہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا اس نظارے کا لطف اٹھا رہا ہے چلی نظارہ تو بڑا عجیب ہوتا نا شکار تو شکار ہوتا آج بھی کتنے ہیں نوجوان ہمارے بھوڑے بھوڑے بھی شکار کرتے تھے مگر دور کنورڈ ہوئی گیا سمجھ رہے ہیں نا دور بدل گیا بہرحال سنیں محبت کی باتیں چاہیے کتہ توڑ رہا ہے ہیرن بھاگ رہا ہے خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے نظارہ دیکھ رہا ہے ادھر خیر کریں نظارہ دیکھ رہا ہے جنگلوں کو پار کرتے 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 ایک مقام پہ جاکے ہیرن دھیر گیا ایک جگہ جاکے ہیرن رک گیا اچھا جب ہیرن رکا تو کتہ کو کیا کرنا چاہیے اے اے چکند بھٹ بھٹ بجیم محبت آیا بولے جا رہی آئے کجی سے کہنے لگا ہوں ہم اچھے ہیں لگ رہے ہیں ہم کبھی غصہ ہوتے ہیں کبھی کبھی جب غصہ ہوتے تو پھر بہت نمہ ہو جاتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھے اب تو آئے ہیں محبت کی باتیں سنیں جی لگا کے بول دو سبان اللہ میں کیا عرض کرنے لگا تھا ہیرن ٹھائر گیا اچھا جب ہیرن بھاگ رہا تھا تو یہ کتہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا ہیرن ٹھائرہ اب کیا کرنا چاہیے کتے کو بول دیں بھائی جب شکار سامنے پکڑنا چاہیے اب ادھر دیکھیں میرے در دیکھیں نہیں سمجھ بائیں کتہ ہیرن ہیرن ہوتا تھوڑے فانسلے پہ کتہ ہیرن کو دیکھا ہیرن کتے کو دیکھا خلیفہ اپنے کھڑے پہ بیٹھ رہا ہے اگر خلیفہ دل دل میں بولا یار بڑا پاگل ہے رہے گتہ جب دھوڑ رہا تھا تو بھاگ رہا تھا ٹھہرا تو بھاگنا چاہیے اور ایک بات بتاؤں بیٹھے 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 ہیرن نا اشارہ اشارہ دو آنا مزار کی بات ہے ہم مزار کے عرص میں آئے ہیں مجھو ہے اشارہ اشارہ میں کیا کہنے لگا ہیرن آنا اجھے پرکٹیکلی طور پر بتاؤں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا آپ کا بچہ اپنے محلے کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں چلا جائے بچے سے جھگڑا ہو جائے دوسرے بچے سے جھگڑا ہوا دوڑتے 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 اپنے محلے میں آیا چچا مل گیا بڑا بھائی مل گیا بابا مل گئے دادا مل گئے بازو میں کھڑا ہو گیا اب وہ بچے نے دیکھا اس کا دادا اس کا بابا وہ کیسے مارے اب وہ ادھر کھڑا تو یہ بازو میں کھڑا ہو گیا آنا یہ بتا کیسے ہے کہ نہیں ہے اب وہ دادا کوئی پتہ نہیں ہے ہمت ہے تو آ اب یار دادا ہے بابا آپ کیسے آئے ٹھیک وہی منظر ہے سامنے ہیرن بیٹا ہے کتہ ادھر بیٹا ہے اور ہیرن اشارے اشارے میں کرتن ہلا کے کہتا ہے بہت دوڑایا ہے ہمت ہے تو آ گیا آ گیا خلیفہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کتہ ادھر ہیرن ادھر اچانک ادھر سے ایک مزرک کا گزر ہوا ایک بوڑھے کا گزر ہوا اور جیسے ہی وہ پوڑھا آیا تو پوڑھا آنے کے بعد ادھر دیکھیں آپ جیسے گھوڑے کی قریب سے گزرا اس خلیفہ نے کہا او آنے والے بزرگ ذرا یہ منظر تو دیکھو یہ منظر تو ملاحظہ کرو یہ جب ہیرن دوڑ رہا تھا تو کتہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا مگر جب ہیرن دھیر گیا تو کتہ آگے نہیں جاتا ادھر معاملہ کیا ہے خور سے ادھر معاملہ کیا ہے آنے والا بزرگ جن کے سر کے بال سفید داڑی کے بال سفید بھاووں کے بال سفید وہ آنے والا بزرگ خلیفہ سے کہتا ہے میں نے اس راستے سے کئی مرتبہ امام علی رضا کو آتے جاتے دیکھا تھا اور میں نے ان سے پوچھا ادھر کہاں جاتے ہو تو امام علی رضا نے بتایا ادھر میرے تاتا علی کا مزار ہے واہ واہ سبحان اللہ کیا ہے ادھر میرے تاتا بولیں ادھر میرے تاتا سب بولیں ادھر میرے تاتا علی کا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کہ سمین بولی سمن بولا علی مولا علی مولا اور زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا توجہ ہے کیا کہا امام علی رضا نے کہا ایک زبان ہو کے بولنا امام علی رضا نے کہا ادھر میرے دادا علی کا کیا ہے مزار ہے اب پوائنٹ اب پوائنٹ اب پوائنٹ امنے کا کتے اب پہ باری ایک سی بات ہے امنے کا کتے آگے کیوں نہیں جاتا ذہن حاضر ہے دیکھو برکل باری ایک سی زہن برکل باری ایک سی زہن اور ایک دم مائنڈ حاضر ہے ہم نے کہا کتے آگے کیوں نہیں جاتا تصور کی دنیا میں جواب آیا ولی جی ناپاک ہم نے کہا کتے آگے کیوں نہیں جاتا ولی جی پلید ولید سمجھ رہے ہیں ولی جی ناپاک ہم نے کہا اوہیرن تو بتا تو دھر سے کیوں نہیں جاتا ولید باگوں چچا چچا ایک بات سو بس ابھی چلی جاتا یہ والی سو بڑی محلت کا ریابت چا بیٹھو سچی یہ اس بندے کی بدولت ہے آزم نواز کی نہ جنوری میں قاری سوہل گواں جتنا اڑی سا کا بنگال کا جتنا دورہ دائی تھنڈی نے میں نے کہا مہیا بنی آئے بہت تھنڈی ہو رہی ہے ارے جانا تو یار چلو چو چار روپر رہ جائیں گے تو رہ جانا بیٹھ جاؤ یار چلی سے سب کن کی لے کر جانا کوئی بات اللہ سلامت رکھے حضرت کو بھی اور انہیں بھی سلامت رکھے بابو یہ باتیں محمد کی بلے سبحانہ اب پوئنٹ چچا غور سے ہم نے کہا کتے امام علی رضا نے کیا کہا تھا ادھر میرے دادا علی کا جب سب بولے کیا ہے ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے بلسانے میں دادا میاں کا مزار ہے ادھر دادا میاں کا مزار ادھر مولا علی کا مزار ہم سنیوں کا بیڑا بڑے حل کے بولے صحیح کہہ رہے ہیں حافظ محمد حسین دادا میاں دادا میاں پیار سے سمجھا رہے ہیں اب تو بڑی بات ہوگی نا ادھر دادا میاں ادھر بھی دادا میاں کبھی کبھی اشارے میں بولا کرو یا اللہ سلامت رکھے مولا صحت کے ساتھ لمبی عمر دے جب سفید با لوگ دیکھا جو سفید ہی ہے مارے مجھے کس کا فون رکھو خطرے کی گھنٹی ہوتی ہم نے کئی لونڈوں کو دیکھا ہے کہ ہم اب وہاں پچھا دے تو بارہ مجھے ڈیل لے گھر سے با اور وہ گھوم رہے اور فون کر رہے ہیں ہم نے کہا خطرے کی لال والی گھلٹی ہے پکا صحیح کہہ رہے ہیں ہم مل کو اور چو چار مہینے جیسے گزریں گے تو چو چار مہینے کے بعد جان دے دوں ہوں ہاں گھولتے ہیں جب مکری کرتی مکری مسینگن ایک ہمارے علاقے میں لائے چھوئے کہ گھولی بڑی پیکٹ جان دے دوں ہاں وہی سے کر رہی ہے پا 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 کس سے کروں گا جوان میں بھی گھر میں صحیح کہہ رہا ہوں میں ایک امروہ کے علاقے کے بعد اب اگر جوان بہت کھڑے ہو کہہ دے اوہ بھائی میں بھی وہی کروں گی جان دے دوں ہی نہیں تو اب ہم 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 اتنے بڑی ٹپی چوئے کی سمجھے چوہ مار دو اب وہ لائے وہ مکان کے پیچھے چوہ والی کھا لی اس کی بکری والی کھائی کھائی کیا ناٹہ کے کاری سو گھر والوں نے کھا چوہ کی کھائی گیا گھر والوں نے سوچا کہ چوہ مار کھائی گیا اور اس نے دروازے سے ادھر اوپر پھینک تھی اور بکری والی چھٹ گیا کاری کریا جان دے دوں بے غیرت کو حیالی شرم نہیں نہ ماں کی حیالی نہ پاپ کی شرم ہے نہ گھر میں جوان پہنو کی شرم ہے جان دے دوں جان دے رہی کبھی باپ کے پیار میں کبھی ماں کی محبت میں ماں کے قریم میں کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہا ہوگا ماں اگر تمہیں میری جان کی ضرورت پڑی ہے میں تمہارے پیار میں اپنی جان دے دوں گا او بابا تم نے بڑی محنس کمانے کے بعد مزدوری کرنے کے بعد مجھے پالا ہے او بابا میں تمہارے پیار میں اپنی جان دے دوں گا نہ بھٹنی کے چکر میں جان دے رہی بھٹنی جان دے رہی صحیح کہہ رہا ہوں میں بھٹنی کے چکر میں جان دے رات کے دو دو وجہ باب کو پتا ہی نہیں سردی کے موسم میں بہت اچھا موقع لگتا ہے لہاب اندر کیا اور پوری رات چل رہی ہے اور سو جھونٹ بولا سو نہیں میرے گاڑی چل نہیں میرے بلٹ پنگل ہنگے میرے یہ ہے میرے فیکٹری ہے میرے اتنی گاڑیاں ہیں اتنا پیسہ چھونٹ بولا میں صحیح بات نہیں کرنوں جو آج کل ہو رہی ہے اور ہماری جو جو جوان بہن او بیٹی یاد رکھنا اس نوجوان کے چکر میں اپنی آبروں کا سودھا مت کرنا اس چھوٹے کے چکر میں او میری بہن یاد رکھنا جو اپنے ماں کی عزت نہیں کر سکھا اپنی باپ کی قدر نہیں کر سکھا اپنی بہنوں کی عزت نہیں کر سکھا او میری پیاری بہن او میری بیٹی یاد رکھنا جو اپنے قبیلے کی عزت کو نہیں جانتا جو اپنی ماں کی عزت باپ کی اس سے کو نہیں جانتا اوہ میری بیٹی یہ بتا جب تُو اس کے گھر میں جائے گی تیری کے قدر کی ہم نے کتنے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ دو چار مہینے چل دیئے پھر طلاق اور طلاق ہو گئی گھریا مولانا صاحب غصے میں دے دی کہا ہے میں مولانا صاحب اب اور مطرہ کا بیڑا بیڑا کھلا کے کوئی طلاق دیتا بتاؤ تم مطرہ کا بیڑا مولانا دواز سے بہت شاندار سوٹ لائے کپڑا لائے بولے لو میڈم جی بائیس سو روپے کے لائے ہوں یہ پہلے ہوتے میں صبح کو طلاق دینی کہیں دیکھائیں سا اب انہا لائے اس سے میں طلاق دی جاتی ہے اب کہہ رہی ہے مولانا صاحب جھگڑ لگا ہوں تیرے باپ کا نوکر ہے یہ مولوی جھگڑ لگا ہے پہلے نہیں پوچھی اوہ بیٹیو یاد رکھنا اس نوجوان کے اس کندے لڑکے کے لالج میں آ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام نہ کرنا یاد رکھنا اوہ میری بہن اوہ میری بیٹیو اگر تم نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا تھوڑے سے مزک لیے تھوڑے سے وقت لیے اس جوان کے چھانسے میں آنے کے بعد اگر تم نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا اپنی عزت کو پروات کر دیا اوہ میری بہن یاد رکھنا میں اپنے پیار کے جملے دینے لگا ہوں یہ آج آشرے کے حالات ہیں موری بیٹیو جب تم اس کے چکر میں آنے کے بعد گھر سے چلی جائے گی چند دنوں کے بعد تیری کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں اور میری پیٹی تو جب باپ کی دہلیس سے یہ جملہ نوجوانو جب باپ کی دہلیس سے جب تیرا محبت کے ساتھ بھائی تجھے ودا کریں گے باپ تجھے ودا کرے گا ماں تیری ودا کرے گی تیرے رشتدار اس میں تیرے بھوپا بھی ہوں گے تیرے معمومی ہوں گے تیرے خالو بھی ہوں گے شادی کے دن سارے تیرے گھر والوں کے رشتدار آئیں گے جب تجھے محبت کے ساتھ ودا کریں گے کسی کونے میں جا کر بھائی روتا ہوا نظر آئے گا کسی کونے میں جا کر باپ رو رہا ہوگا کہیں ماں رو رہی ہوگی کبھی تبھی چچا رو رہا ہوگا کہیں بھوپا رو رہا ہوگا کہیں ماں مو رو رہا ہوگا جب اس محبت کے ساتھ اور میری بیٹی تجھے ودا کریں گے اس پیار میں جو نکھار پیدا ہوگا کبھی طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے کبھی طلاق کی نوبت نہیں اور جب بیزن نہیں کر کے جاؤ گی اچھا ایک بات بتاؤ جب سب کی عزت کے ساتھ یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے جب یہ واپس آتی ہے تو کبھی چچا پوستا ہے بیٹی تیرے پریوار میں سب اچھے ہیں نا بولو یہ جملے ہیں کبھی بھائی پوستا ہے گھر میں سب ٹھیک ہے نا کبھی قبیلے کا دادا پہ کہتا بیٹی آہ کہ دری بریوار میں سب خوش ہے نا یہ محبت ہے بیٹیو جب ملتی ہیں جب تم سب کے ساتھ محبت کے ساتھ ودا ہو کے اپنے باپ کی تحلیس سے جاؤ گی اگر تم نے اس ٹیلی فون کے زمانے میں اس مبائل کے پرفتن طور میں او بیٹیو تم نے ان عوارہ لڑکوں کے چکروں میں آنے کے بعد عوارہ کلیوں میں گنڈا کردک کرنے والے موجوان بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو کرنی نام کر دیا اپنی حیاء کو کرنی نام کر دیا اپنی عزت کو کرنی نام کر دیا یاد رکھنا نہ باپ تری عزت کو پوچھے گا نہ بھائی تری محبت کو پوچھے گا نہ قبیلے والے تری عزت کو پوچھیں گے نہ تری کوئی خیر خبر پوچھنے والا ہوگا ایک دن وہ ہوگا جب تم سسرال کی تحریز پہ گھر میں اکیلی تنہا تنہا روتی ہوئی نظر ہے اور ان پچھلے دنوں کو یاد کر کے لوئے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے ہیں ہم نے دیکھا ہے سسرالوں میں کیا جملے بولتے ہیں وہ بیٹی جو بھاگ کر کبھی چلے جاتی ہے دل دکتا ہے کیسے کیسے عورتیں پھونڈے پھونڈے جملے ان بیٹیوں کو استعمال کر دی ہیں میں وہ جملے اپنے سبان سے بول بھی نہیں سکتا ایسے ایسے غلیظ جملے استعمال کر دی ہیں بیٹیوں اس لیے میں ہاتھ چوڑ کے تم سے گزارش کروں گا آوارا لڑکوں کے چکر میں آنے کے بعد اپنے باپ کی عزت کو نیلام مت کرنا اپنے بھائیوں کی عزت کو نیلام مت کرنا اپنے رشدداروں کی عزت کو نیلام مت کرنا میری بہن اگر تیری عزت سلامت ہے نا تو تیرے بھائی کی نظریں اوچھی ہیں تیری عزت سلامت ہے نا تو تیرے باپ کی نظریں اوچھی ہیں تیرے بھائی کا سینہ چوڑا ہے تیرے باپ کا سینہ چھوڑا ہے چھوڑا ہے پہ کھڑے ہو کر چار آدمی میں بات کر سکتا ہے اور بیٹی اگر تُو نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا تیرا بھائی کے چھوڑا ہے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تیرا باپ کے اوچھی نظرے اٹھا کے بات نہیں کر سکتا اس لیے تُو اپنی باپ کی حیاء ہے تُو اپنی باپ کی عزت ہے تُو اپنے بھائیوں کی عزت ہے اپنے بھائیوں کا وقار ہے اس وقار کو سمحال کر رکھو اور پھر دیکھنا جب تُو محبتوں کے ساتھ اپنے باپ کی دہلیس سے ودا ہو کے جاؤ گی تو اس محبت میں جو چار چانے لگیں گے اسے زمانہ دیکھیں گے آج بڑے حالات بدلتے جاؤں بڑی طبیت تُکتی ہے شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج ادھر یہ ہو گیا آج ایسا ہو گیا آج بیٹیوں نے ایسا کر لیا تم نے ابھی نہیں دیکھا چند دنوں پہلے پریلی کی بیٹی مدرسے میں وہ بھی پڑھنے والی چند دنوں مدرسے نہیں پڑھیں میں نے کہا اوہ بیٹی اگر تُس تک میرے جملے پہنچے ہوں تو ذرا یہ تو بتا دے تُو نے کیا پڑھا تھا کیا قرآن کی محبت کو تُو نے سینے میں نہیں بسایا تُو نے حدیث پاک کی محبت کو سینے میں نہیں بسایا تُو نے حضرتِ اممہ عائشہ کی محبت کو نہیں دیکھا کامل ہے اممہ عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین ہم مؤمنوں کی ماں نبی آخر الزمان خاتمِ پیغمبرہ جانِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سرکار کا سر یعنور ہے امی عائشہ کی گود ہے اوہ پریلی کی بیٹی تُو نے جو برمین مذہبِ اسلام کو چھوڑا ہے کس محبت سے چھوڑا ہے کون سے اعلق لگا کہ تُو نے مذہبِ اسلام کو دیکھا تھا میں کہتا ہوں تُو نے محبت کے نظر سے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے تُو نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے تُو نے حدیثِ مبارکہ کا متعلق کیا ہی نہیں ہے سُنے سُنے حضرتِ امی عائشہ کوئی مذہب دنیا میں مذہبِ اسلام سے اچھا نہیں ہے اتنا پیار مذہبِ اسلام میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس مذہب کو دیا گیا ہے دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا سُنو محبت کے جملے امی عائشہ میرے کریم آقا کا سر ہے امی عائشہ کی گود ہے سُنے خور سے امی عائشہ کی گود ہے نبی کا سر ہے سرکار سو رہے ہیں ادھر دیکھیں اور امی عائشہ اپنی انگلیوں سے ایسے سرکار کی ظلفوں میں ایسے ایسے کنگی فرمارہ کنگی فرمارہ اور دیکھو نوجوانوں میرے بھائیوں تمہارے لئے کیا کر رہی معلوم ہے اور بیٹیوں تمہارے لئے کیا کر رہی معلوم ہے امی عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا کاشکر میرے محمد کے مکڑے کو دیکھ لیتی ہے انگلیاں نہیں ہیں بلکہ دلوں کو کاٹ کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں امی عائشہ کس کی تعریف کر رہی ہیں کس کی تعریف کر رہی ہیں سیدھی بھائی شاہر میں اپنے شہر میں تعریف کر رہی ہیں کس کی تعریف کر رہی ہیں ذرا بول دیں کس کی شوہر کی تعریف اور پوائنٹ دے دوں آج کی عورت شوہر کی قریب میں بیٹھ کے بہنوئی کی تعریف کر رہی بہنوئی کی تعریف کر رہی آگ کے فون ہمارے پاس آتی اچھا ایک بات بتاؤ تیرا بہنوئی اچھا ہے کہ تیرے لیے شوہر اچھا ہے بولے کون اچھا ہے شوہر کے مرتبے سے کوئی بڑا ہے مگر آج گھر میں چھگڑے ہر گھر میں فساد اور اسی پرسنٹ جھگڑا کس بات پہ ہوتا عورت کے زیادہ بولنے پہ کس بات پہ ہوتا ہے عورت کے زیادہ بولنے پہ اگر عورت کم بولے تو جھگڑا نے اجھا باز باز بڑا نلائک مرد بھی ایسے مار تھا جیسے جانور کمار تھا جانور کمار تھا عورت مارنے کی چیز نہیں ہے عورت پیار کرنے کی چیز ہے عورت سینے سے لگانے کی چیز ہے ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے رب نے فرمایا آدم کیا حال ہے بولنے سب تو اچھا دن نہیں لگتا اب جو ہے کیا کہا جنت میں ہے کون ہے اب آدم کہاں ہے بول دیں ختم کر دیں بڑے پیار کی وادش کر دیں بول دو سبحان اللہ کہاں ہے حضرت آدم ابھی بھولے نہیں ہیں ادھر آئیں گے گھبرائیے مت جنت میں رب نے فرمایا آدم کیا حال ہے مولا سب تو اچھا ہے دل نہیں لگتا رب نے اعلان فرمایا آدم جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ماہبہ کو پیدا فرمایا ماہبہ کو پیدا فرمایا اللہ نے اعلان فرمایا آدم کیا حال ہے اب کیا حال ہے رب کریم دل کو سکو بتا چلا عورت مرد کے دل کا براہ ہے مرد کے دل کا سکو اس لئے عورت کو مارنا نہیں اور انڈیڑھی پسلی سے پیدا ہے اس لئے سمجھانا ہے مارنا نہیں ہے سمجھانا ہے اور اللہ نے تمہیں مرد کو مردوں کو کیا بنا کر بھیجا الرجال و قفامون حد النساء رب اعلان فرماتا ہم نے مردوں کو عورتوں کو اوپر حاکم بادشاہ بنا کرنا کیا بنا کر بھیجا ہے بادشاہ بنا کر بھیجا یار جب تم بادشاہ تو مارو گے بادشاہ کے بھی کام نہیں ہے کہ مارے اب جو ہے اچھا عورت کا کام یہ نہیں کہ وہ مزوری کرے مگر عورت 80% کس بات پر پٹائی ہوتی ہے مزوری میں میرا چیلنج ہے عورت گھر میں پٹتی تب ہے جب مزوری کرتی ہے ایک عورت ہمارے پاس آئی دو تین مہینے پہلے وہ لے حضرت روز گھر میں جگلا روز گھر میں جگلا روز گھر میں جگلا ہوتا ہے بات نہیں بنتی کوئی تعویز دے دو ہمیں معلوم تک کہ بولتی زیادہ ہے ہم نے کہا ایک سادہ پیپر نکالا تین لکھی رکھی یہ بنایا ہم نے کہا جاؤ لے جاؤ جیسے چھکنا سروح ہو ایک دم دات کے نیچے دبا کے بیٹھ جانا بات سمجھ میں آئی کچھ ہاں بولے اب تو حضرت روز دے دیا ہے شریعت کو نہیں مانے گی تعویزوں کے چکر میں لگ رہی ہے اب یہ گھر میں جاتی ہے شہر آتا ہے اور جیسے بول جال شروع جھگڑا شروع دیزی سے دوڑی پٹوہ اٹھایا چین کھولی تعویز نکالا داڑ کے نیچے دبایا وہ لے مولانا صاحب نے کہا داپ کے بیٹھو اب داپ کے بیٹھی ہے اب یہ خاموش ہو گئی وہ بیچارا ایک دو بار بول اچھا لگا ہے بار خم ختم اب دوسرے دن جھگڑا جلدی کہی تعویز داڑ کے دن پھر بیٹھو تیسرے دن چوتھے دن آٹھ دن بڑا خوبصورت بڑا ہوتل کا دبا علی مولانا صاحب کام ہوئے بہت بڑی حطابیہ دیا انہیں کہا کم بخت اگر زبان پہلی قابو میں کر لی ہوتی تو ہم تک آنے کی نوبتی نہ ہوتی تو اس لیے عورت کو کم بولنا چاہیے اور آقا نے نہیں فرمایا میرے آقا نے فرمایا مقابل مردوں کے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں شہروں کی نافرمانی بے شرم بے حیاء پردہ نہیں اور تیسری چغل خوری اگر کسی کا جنازہ بھی سامنے رکھا ہے تو کام کر دے گی بیٹھ کے یہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں اگر جنازہ بھی سامنے رکھا ہے تو اپنا کام بیٹھے بیٹھے کر دے گی میں یہ سامنے رکھی خیر یہ باتیں ہو گئیں ہیں آپ کے چکر میں کتنی باتیں اب میں پھر ادھر چلتا ہوں کہاں آجا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں مونا نہ بھول گیا ایسے تھوڑی ہمارا روز کا یہی کام ہے اب ایک گھنٹہ گھوماتے پھر وہی آ جاتے ہیں بھول دو سبحان اللہ ہم نے کہا اوہ کتے آگے کیوں نہیں جاتا کتہ کہنے لگا جنہ پاکو امام علی رضا نے کہا ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے کیا ہے دادا علی کا مزار ہے ہم نے کہا کتے آگے چل کہنے نہ پاکو ہم نے کہا اوہ ہرن تو ادھر سے کیوں نہیں جاتا کہنے مکمل پاکو کیا ہوں پاک کتہ نہ پاک پھر ہم نے کہا اوہ کتے آگے چل تصور کے دنیا میں بڑا پاریک تصور کے دنیا میں سوال کا جواب پلٹ کے آیا کہو نادان سوال کرنے والے کتنا نادان ہے ارے کئی مزاروں پہ نہیں سمجھے کئی مزاروں پہ کتے بھی جاتے دیکھے ہوں گے سمجھے نا مزاروں پہ کتے بھی جاتے ہوں گے تصور کے دنیا میں جواب آیا اوہ سوال کرنے والے کتنا نادان ہے کئی مزاروں پہ پتا چلا سیدھی بھانشاہ میں پتا چلا مزاروں پہ پاک جاتے ہیں نا پاک فتوے رہے یار یہ کہو فتوے لگاتے لڑائی مت کرنا لڑا مت کرنا زبردستی مت کرنا اگر کوئی کہے کچھ تو سمجھنے نا پا آگئی بات سمجھیں ہم ہیں علت جا والے آپ ہیں عطا والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں محسطہ فا و حالے محان اللہ سمجھنے اب ہم مزاروں کے ماننے والے ہیں ہم مزاروں کے ماننے والے ہیں ہم فتوے لگانے والے نہیں ہیں ہم مزاروں سے پیار کرنے والے ہیں اب آخری بات سن لیتے ہیں بہجد الاسرار کے حوالے سے اور بات ختم کریں کیا نام بتایا کتاب کا میں نے بہجد الاسرار علمہ بیٹھے ہیں ایک دن سرکار غوثی عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے تدریر فرما رہا ہے ستر ہزار کا مجمع ہے تقریر ہو رہی ہے اچھانک ستر ہزار کا مجمع مائک نہیں تھا اور بڑا دو تھوڑا سا چچا سونا اب میں یہ ادھر ہی کرلوں وہ سونا دھو وہ سو رہے ہیں کیا پتہ خواب دیکھ رہے ہیں اچھا چلسے میں سوتے ہوئے گا اگر یوں مارتو نہ کونی ایسے دیکھتا جیسے قبر میں انہوں نے کر نقیر نے اٹھایا ہے تو یہ ہر جاندے تو سوئیے آمد ادھر دیکھیں آمد باجت الاسرار کے حوالے سے سرکار غوثی آزم تقریر فرما رہے ہیں ستر ہزار کا مجمع کتنا ہے اچھے یہ بتاؤ گھر گھر کے تنہیں دیکھ رہے ہو اچھا لگ رہا ہے اور تھوڑا سا سنا دیں جب یار ہمیں نہیں ڈر رہے تو تم کائے ڈر رہے ہو ادھر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون ڈر رہی آئے ہیں نہیں ڈر رہی نا بلو سبحان اللہ یار پیپل سانا ہے کمال کا بھئی رات کے تین وجنے والے اور آنکھیں پڑی پڑی کرے بیٹھے ہیں عویتہ کی اس وقت تو چہرہ میں پال کا بٹوہ بن جاتا یا وہ لاحب کی طرح کھیل رہی ہے آپ سنیں محبت کا جملے میرے غوثی آزم تقریر فرمارے ستر ہزار کمجمعیں شکیل احمد رزوی جب تقریر کرتا ہے نا تم بٹا کے جیسی آواز نکلتی ہے کوئی جیسی مگر کیا کریں ٹھنڈی دنے کنس کہیں ساتھ مگر کوئی بات نہیں اچھا بغیر مائک کے تقریر ہوتی تھی مائک نہیں ہوتا تھا اور سرکار غوثی آزم کے ایک مرید شیخ فلوفا وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں پیچھے جا کے بیٹھا میں پیچھے جا کے بیٹھا